آپ لکھتے ہیں کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ عمر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں اور آرزو اب جو ہے مظفر تو بس یہی ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں اسی حوالے سے ہمارے نمائند ہیں نصار مہدی ان کی ریپورٹ بھی دیکھتا ہے 23 دسمبر 1933 کو میرٹ کے ایک دینی خانوادے میں آنکھ کھولنے والے مظفر وارسی کو خوش الہانی ورسے میں ملی تھی کم عمری سے ہی شاعری کا شغف بھی ہو گیا قیام پاکستان کے بعد لاہور کی عدمی ماحول نے ان کی صلاحیتوں کو خوب جلا بخشی مظفر وارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے ان کا حمدیہ اور ناتیہ کلام اللہ اور ان کے محبوب سے ان کی عقیدت کا گواہ ہے مظفر وارسی کی خدمات کے اطراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی بھی عطا کیا گیا یہ خوش فکر شائر اور بلند پایانات خان 28 جنوری 2011 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوا لیکن ان کی ناتیں آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کو گرماتی ہیں نسار مہدی پاکستان ٹیلیویزن نیوز